اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو برا مہربان نہائیت رہے والا ہے اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بارگاہ پروکار کے اندر حدیتاً اقیدتاً محبتاً نظرانتاً طحفتاً ماودتاً عدباً پیش کرنے کے بعد نگاہِ آنائے پلاکھوں سلام مفتی محمد امیم صاحب مصنف آبِ کاؤسر رحمت اللہی تعالی لکھتے ہیں کہ چند ماہ قبل پیپلز کا لونی فیصلہ باز سے شاہ صاحب غالباً ان کا اسم شریف ریاض علی شاہ تھا فقیر کے پاس دارالعلوم امینیہ ردویہ میں تشریف لائے اور بیان کیا کہ میں بہت پریشان ہوں کاروبار تباہ ہو گیا ہے لاکھوں روپے کا مقروض ہوں میرا کچھ کریں یہ سن کر فقیر نے ان کو کتاب آبِ کاؤسر پکڑائی اور عرض کیا شاہ صاحب اس کو پڑو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے پھر وہ چلے گئے اور تقریباً چھ ماہ بعد تشریف لائے اور بہت خوش تھے کہنے لگے میرے ذمہ سات لاکھ روپے کرس تھا جو کہ اب صرف بیرناکھ رہ گیا ہے ہوا کچھ ہیوں کہ میں نے کتاب آبِ کاؤسر پڑی تو درو شریف پڑھنے کا شاؤ پیدا ہوا اور کسر سے درو شریف پڑھنے لگا ادھر جن کا کرزہ دینا تھا وہ تنگ کر رہے تھے خوب رو رو کر دعا کی اس کے پانچ دن بعد خواب دیکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کوئی چر رہا ہے جیسے انسان کا سایہ سا سا چلتا ہے ایک جگہ پر پہنچا جو کہ نہائیت کشادہ اور پرفضہ تھی وہاں ایک بزر بیٹھے تھے ان کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے تھے نہائیت نورانی چہرہ تھا انہوں نے نظر اچھا کر میری جانب دیکھا اور پھر تلاوت میں مشبول ہو گئے میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے اس نے کہا یہی تو گمخاروں کے گمخار بے قصوں کے دستگیر ہیں یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی میں نے یہ خواب اپنے ایک دوست کو سنایا تو اس نے کہا شاہ صاحب بس آپ کا کام ہو گیا کیونکہ جس پر نظرِ انائت ہو جاتی ہے اس کے دونوں جہاں سمر جاتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انائت کے لاکھوں سلام بس پھر یہی کچھ ہوا سات لاکھ روپے کرزہ تھا آپ صرف ڈیر لاکھ روپے رہ گیا ہے پھر دو ہفتے بعد شاہ صاحب دوبارہ تشریف لائے اور کہنے لگے میں اسلام اب آگ گیا تھا وہاں ایک کمپنی میں مجھے بہتری ملازمت مل گئی ہے وہاں دو دوستوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب آبِ قوسر ہمیں بلا کر دو فقیر نے دو کتابیں شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی سچ ہے کہ درون شریف سے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سل اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی